بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا سپریم کورٹ میں ثابت کیا کہ میں صادق اور امین ہوں نواز شریف کو باہر جانے کی جازت دے کر غلطی کی یہ مو اور مسور کی دار وفا کی وزیر اطلاع فواز چوہدری کا تحریک ادم اعتماد لانے کی کوششوں پر اپوزیشن کو جواب کہا مدرسے کے بچوں اور قیمے والے نانوں پر جلسے نہیں ہوتے جلسوں کا مزہ اپوزیشن میں آتا ہے حکومت سچی ہو تو بھی جلس کا مزہ آتا ہے کہا عوام صرف وصرف عمران خان پر اعتماد کرتی ہیں اپوزیشن سرگمیوں کا مرکز لاہورس اسلامباد شفت کرنے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمن بیس فروری سے وفا کی دالوں کمت میں ڈیرے ڈالیں گے تحریک ادم اعتماد کے لیے صلاح مشورے اور ملاقاتیں کی جائیں گے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل سانے سمجوتہ ایکسپریس کو پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر سانے سمجوتہ ایکسپریس سے متعلق تمام تفصیلات جانتے ہیں اسامہ بٹی کی اس ریپورٹ میں 18 فروری 2007 وہ دن جب ہندو انتہا پسندوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی ٹرین سمجوتہ ایکسپریس کو بم نصب کر کے اڑا دیا اور یہ بدکسمت ٹرین بھارت میں ہونے والی دہشتگردی کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں ارصد افراد جان کی بازی ہار گئے جس میں زیادہ تار پاکستانی شامل تھے تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ بھارتی فوج کا ایک اہلکار لیفٹننٹ کرنل پروہت ہے مہاراشترا کی ایٹی ایس نے حملے میں استعمال ہونے والی فنڈنگ اور باروت فراہم کرنے پر اسے چارچ شیٹ بھی کیا بعد ازا پاکستان نے بھارت کو واقعی کی مشترکہ تحقیقات کی دعوت بھی دی لیکن بھارت نے اس پیشکش کو یک سر مسترد کر دیا کیونکہ بھارت اپنے اندر موجود انتہا پسند تنظیموں کے چہرے پر سے عالمی برادری کے سامنے نقاب نہیں اٹھانا چاہتا تھا دوہزار سات میں ہونے والے اس واقعے کا جب دوہزار انیس میں فیصلہ آیا تو بھارتی عدالت نے اپنے متنازہ فیصلے میں چاروں ملزمان کو بری کرتے ہوئے نظام انصاف کا سر شرم سے جھکا دیا اس کے باوجود کہ مرکزی ملزم سوامی آسیم آنند اور اس کی جماعت نے ببانگ دہل اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی اس تماکے میں ملوث افراد کا بری ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہندو انتہا پسندوں کو بھارتی حکومت اور عدالتوں سے استثناء حاصل ہے اور کیس کا غیر منصفانہ فیصلہ ہندو دہشتگردوں کو تحفظ فرام کرنے کی بھارتی ریاستی پولیسی کا اککاس ہے سمجھوتا ایکسپریس حملہ دراصل پاکستان کو دنیا میں بدرام کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو کہ بھارتی ایجنسیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے رچی بھارت نے ماضی میں بھی اڑی اور پلواما جیسے کئی فالس فلیگ آپریشن کیے تاکہ عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جونکی جا سکے اور اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالا جا سکے لیکن وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس بات کو سمجھے کہ آر ایس ایس کی فستائی حکومت عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت اس واقعے کا فوری نقصان تو پاکستان کو ہوا لیکن اس کا بہت بڑا لانگ ٹرم نقصان بھارت کو اس صورت میں اٹھانا پڑا کہ اس وقت اگر بھارت اپنے اندر موجود انتہا پسندوں کی پشت پناہی نہ کرتا تو آج ہندوطوہ کی سوچ اور آر ایس ایس کے نظریے پہ چلنے والی مودی کی فستائی حکومت اور آر ایس ایس کے نظریے پہ چلنے والی مودی کی فستائی جماعت سیکلر کہلانے والے بھارت کی حکمران نہ ہوتی آج اس واقعے کو پندرہ سال ہو گئے ہیں لیکن سانیا سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اسامہ بھٹی ایون ٹی وی اسلام آباد جہانگیر ترین کے سابزادے اور پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانز کے سابق مالک علی ترین کی پی ایس ایل فائنل سے متعلق نئی پیش گوئی کر دی انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ پی ایس ایل سیون کا فائنل ملتان سلطانز اور اسلام آباد جنائیٹڈ کے درمیان ہوگا لیکن اب لگتا ہے فائنل شائر میری فیورٹ ٹیموں ملتان سلطانز اور لاہور کلندس کے درمیان ہوگا علی ترین نے نیچی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملتان سلطانز پہلی ٹیم ہوگی جو اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل سن نے پاکستان کو ہر شعبے میں ویلو ایڈٹ کیا ہے ایسی لیگ سے ملک وقار کرکٹ اور مویشت کا فائدہ ہوتا ہے علی ترین نے کہا کہ ملتان سلطانز اس ٹورنمنٹ میں بہت خوش قسمت رہی ہے کیونکہ اس ٹیم کا بیلنس کپتان اور مجموعی کرکردگی بہترین ہیں انہوں نے کہا کہ خوش دل شاہ نے بہترین آل راؤنڈر کے طور پر سامنے آئے علی ترین نے ملتان سلطانز کے کھلاریوں کو مشورہ دیا کہ جو رسوان کہتا ہے اس کی بات سنو حیدر آباد کے سائٹ ایریا حشمی کالونی میں گھر میں گولی لگنے سے پینتیس سالہ لیڈی ڈاکٹر رمبرین شدید زخمی ہو گئی زخمی کو سیول اسپتال متقل کر دیا گیا جہاں زخمی ڈاکٹر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی پولیس کے مطابق ورسار نے پورس مارٹم کرانے سے انکار کر دیا جبکہ سیچو سائٹ کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں اصل حقائق تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گے دیپالپور میں گھرز کالج کی طالبات کی ویڈیو بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار گزشتہ دنوں کچھ منچلے لڑکوں نے کالج کی طالبات کی ویڈیو بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کر دی جس پر اسیچو حافظ اتھر رشید نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے جنہوں نے کاروائی کرتے ہوئے واقعہ کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا ہے جبکہ پولیس کی کامیاب کاروائی پر علاقہ مکینو سیول سوسائٹی وکراب رادری تاجب رادی نے ڈیپیو حکارہ فیسر گلزار اے ایس پی اویس علی خان اور اسیچو حافظ اتھر رشید کو خراج تحسین پیش کیا ہے شہداد کورڈ میں بدامنی کا راج نئے تائینات ہونے والے ایس ایس پی بشیر بروہی آفس میں بیٹھ کا سیف فور ٹو سیکشن کرانے میں مصروف ہیں اہل علاقہ نیالہ حکام سے مطالبہ کی ہے کہ ایس ایس پی بشیر بروہی کو ٹرانسفر کر کے سابقہ ایس ایس پی کو دوبارہ تائینات کیا جائے مدید جانتے ہیں شہداد کورڈ سے نمائندہ ایون ٹی وی جہانزیب سمرو سے شہداد کورڈ زلے میں بدامنی بڑھ گئی زلے میں نئے تائینات ہونے والے ایس ایس پی بشیر بروہی نے جب سے چار سنبھالی ہے تب سے بدامنی بڑھ گئی ہے چوریاں عام جام ہو رہی ہیں سٹریٹ کرائیم اور موٹر بائکوں کی چوری روز کا معمول ہے ایک مہینے میں زلے سے کئی شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ایس ایس پی بشیر بروہی اپنی آفیس میں بیٹھ کر صرف سیلفیاں لینے میں مصروف ہے عوام کی جان کا تو اللہ ہی بھلا کرے کچھ ذریعوں سے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ ایس ایس پی صاحب نے تین کروڑ کی بھاری رقم دے کر اس زلے میں پوسٹنگ لی ہے زلے کی عوام کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد بد اپنی پر کنٹرول کر کے ایس ایس پی بشیر بروہی کا تبادلہ کر کے پہلے والے ایس ایس پی ساموری روڈ چنٹا کو پوسٹنگ دی جائے کیمیرامین منظور سمرو کے ساتھ جہانزیب سمرو ایون ٹی وی شداد کار مہینچن آباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سرکل ایس پی اور ای ڈی پی اور ڈاکٹر حافظ عبدالحنان کے الوہدائی تقریب ڈی ایس پی آفس میں منعقت ہوئی جس میں سرکل بھر کے افسران نے شرکت کی موزی تفصیل بتا رہے ہیں ایم ساجد شریف جب الکل منچن آباد سرکل ای ایس پی اور سی ڈی پیوں ڈاکٹر عبدالحنان آج منجن آباد سے الودائی تقریب ڈی ایس پی آفیس منچن آباد میں منقض ہوئی جس میں سرکل بھر کے تمام آفسران نے شرکت کی اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر منچن آباد سرکل کے تمام ایس ایچوز سپیشل برانچ وکلا برادری میڈیا نمائندگان کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اس موقع پر سرکل ای ایس پی ایس ڈی پیو ڈاکٹر عبدالحانان کی الودائی تقریب میں پھولوں کی مالا پہنائی گئی گلدستے بھی پیش کیے گئے اور یہاں پر وکلا برادری میڈیا نمائندگان کی جانب سے جو ہے سرکل کے ای ایس پی ڈاکٹر عبدالحانان کو آج الودا کیا گیا ہے دعاوں کے ساتھ الودا کیا گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر عبدالحانان جب سے تحصیل منچن آباد کے اندر تائینات ہوئے ہیں تو یہاں پر کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پایا گیا تھا جرائم کی بڑھتی ہوئی اشراعہ جو ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے تو یہاں پر سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے جو ہے ڈاکٹر عبدالحانان صاحب کی جو الودائی تھی اس میں غم کا اظہار بھی کیا گیا ہے کیونکہ منچن آباد آج ایک اچھے نڈر آفیسل سے بھی ہاتھ دو بیٹھا آج ان کے ہاتھ سے جو ہے منچن آباد سے ڈاکٹر عبدالحانان جیسے جو سینئر آفیسر ہیں آج وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں منچن آباد سے آج ان کی الودائی تقریب کا احتمام بھی کیا گیا ہے اور آج پھولوں کی مالا پہنا کر آج ان کو منچن آباد سے الودا بھی کر دیا گیا ہے یقینا منچن آباد آج ایک اچھے اور سینئر آفیسر ایماندار آفیسر سے اپنا ہاتھ بھی دھو بیٹھا ہے جی ٹنڈو جام میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی حافظ غیور صدر راو تارک اور جنرل سیکیٹری راو تاہر اسامہ نے کی مزید جانتے ہیں ٹنڈو جام سے امران قائم خانی سے جی بلکل ٹنڈو جام میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی حافظ گئیور صدر راو تارک اور جنرل سیکیٹری راو تائر اسامہ نے کی انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیکن آئے دن تیل بجلی گیز کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں جس کا اثر روز مرحہ استعمال ہونے والی اشیاء پر پڑھتا ہے جس کی وجہ سے غریب اور مزدور طبقہ پریشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دو وقت کی روٹی کھانے سے کاثر ہیں ہم وزیر آزم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کر کے غریب عوام کو جینے کا حق دیا جائے ریپورٹ اے ون ٹی وی عمران قائم خانی ٹنڈو جام نیوز بلٹن سے فیل واقعی طرحی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے تختیری اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر